بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ایزی کوکیم شو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی چکن جو کہ لذت کے لحاظ سے بہت ہی زبردست ہوتا اور صحت حفظہ بھی ہوتا ہے ناظرین آج ہم اس کو بنائیں گے شوروے والا چکن چکن جو دیسی ہے آپ اس کو ہر طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن افادیت کے لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو شوروے والا بنائیں اور ناظرین کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا لگی گا ناظرین اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیئے میں اگریڈنز آپ کو بتا دوں بہت ہی نورمل سی ساری کچن میں موجود چیزیں ہوتی جو ہم نے استعمال کرنی ہے ہمیں ایک نورمل کی سائز کی پیاس چاہیئے میں نے لیا ہے تقریباً ون کے جی چکا اس کے لئے میں نے ایک درمینے سائز کی پیاس لیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ سرخمش کر لیا ہے دو تیز پتے لیے ہیں آدھی چمچ حضی کی لیے ہیں نمک ہسوے ذائقہ ہے پساوہ دھنیا ہے یہ بھی ایک چمچ ہے تھوڑی سی کرونجی لیے ایک کب میں نے دہی کا لیا ہے دھنیا ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے چار سے پانچ چجن میں نے سبز میں چلیں ہیں ایک بڑا چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیس لیا ہے اور دو چمچ میں نے سویا سوس کے لیے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سے پیاس کیا کریں گے پیاس کیا کریں گے پیاس کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دماؤںوت کیوں گے میں ہم دھہی کے اندر ساری چیزیں اٹ کر دوں گے ادریپ لیسن کے پیسٹ اور یہاری میڑکے اور دھنیے کے علاقے میں سارا چیزیں اگلے کا کر دوں گے ایک بڑا چکون کرنہih کے ساتھ خلائد کروں گے پساوہ شمال کریں گے اس دہی کے اندر ساری چیزیں مان چ simplify کرنے ت 하고 اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کممنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لاس میں پریس کریں تاکہ ہمارے آنے حوالی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو شو ہو جائے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں ہمارا براؤن ہو گیا ہم اس کو چینل کو اس میں پریس کریں ناظرین ٹکنٹ میں اس میں کم 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 ساس ہاتھ میں تک پریس کریں یہاں جو دیکھی ٹکنٹ میں ایک ہاتھ میں پورٹی ہے وہ ٹکم ہے جو دیکھیں میں نے اس کو پیاس میں پر لے اچھے سے پرائی کیا پھر میں نے ادھر اگ لیسن کا پیچھ اور کڑپتہ ڈال کے سوچھے سے دس منٹ تک پرائی کیا اب اس کے اندر میں سارے مسالیں ایڈ کرتے کیسی بنائی کریں اگراما نیرہیم ناظرین دیکھیں آلہم دلیلا کتنی اچھی میں نے اس کی بنائی کر لیا سارے مسالیں ڈال کے سکترہ میں نے اس کی بنائی کر لیا اور میں نے اس کی گریوی بلکل بھی زیادہ نہیں بنائی نہ میں نے بہت زیادہ تک کیا ہے اس لیے ہمیں اس کا پتلا شوربہ چاہیے اس نے میں اس میں دہے کا استعمال کیا ہے کہ مارتر کا نہیں پیانگی ہم نے ایک ادھر لانے سا اس کی لیتی تو ناظرین ہمیں اس میں اتنا پانی شامل کروں ہی جتنا ہمیں شوربہ چاہیے لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں مرگی بلکل ویسی کی ویسی ہے کیونکہ یہ دیسی مرگی ہے یہ پتنے میں ٹائم لیتی ہے تو اس لیے میں نے اس کا پریشر کا استعمال کی اپنے ٹائم کی بچت پر لیے تو میں اس کو صرف اور صرف پانچ منٹ کی بھی پریشر لگاؤں گی اور اتنا پانی دادوں ہی جس میں یہ گل بھی جائے ہمارا شوربہ بھی ریڈی ہوگی میں نے اس کو ٹائم کی بچت کے لیے پریشر صرف پانچ منٹ کا لگایا اونلی فائک منٹ ادر وائز آپ اس کو کسی ایک دیکھی میں بھی بکا سکتے ہیں اس میں آدھے سے ایک گھنٹہ لگے گا اس کو پکنے ناظرین ہم اس کو ٹائم کروں گے ناظرین دیکھیں الحمدل جللہ ہمارا دیسی چکن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو سبز دھنیے کے ساتھ گادمیش کریں گے سبز مرچے میں نے اینڈ میں پکتے ہوئے شوربہ میں ڈالی تھی ساکر تھوڑی سی پک جائیں میں ساتھ اس کو پر پیسا و گرامی سالن ڈالوں گی الحمدلہ ناظرین ہماری بلکل ڈش بلکل ریڈی ہے الحمدللہ اور یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اس کا شوربہ اور یہ چکن بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ناظرین اگر آج کی میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز مجھے فیڈ بیک دیں تاکہ میں مزید ریسیپیز آپ کے سا شیئر کر سکوں تاکہ میں مزید ریسی پر پیسید